موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جین حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز میں ہوں آپ کا مزبان کاری عمر و قاس آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ازاد جمہ کشمیر وزیر جیل خانجات چودری محمد اسحاق سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج قائد ریٹ کے حوالے سے عبام الناس کے نام کیا پیغام دینا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر آج پسید تسمبر ہے قائد رحمت اللہ علیہ کا یوم پدائش ہے جانم دن ہے حضرت تیسہ علیہ السلام کا جانم دن ہے اس لحاظ سے وہ ہمارا بھی پیغمبر تھے جب تک ہم ہمارا ان پر ایمان نہ ہو تو ہم کامل مسلمان ہوئی نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں کہ آج سب لوگوں کو یہ مبارک بات کا دن بھی ہے کہ آج کے دن اس شخص اس شخصیت کی علامیہ نے پدائش تھی جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ جن کی بعد میں جنہوں نے پاکستان بنانے کی بنیاد بھی رکھی اور پاکستان بنا کے اس کو چلایا بھی آج ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون کا بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیگ بھی بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج مینو آشریف کی پدائش کا بھی دن ہے اور وہ بھی جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اسی جد و جہد کے سلسلے میں وہ پابندے سے لاسل بھی رہے اب باہر بھی علاج کے لیے اللہ کرے کہ وہ صحت یابوں کے پاکستان واپس آئے اور ملک و قوم کی خدمت کرے کاری سب پوچھ رہے تھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے تعلق تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جس بہرحال پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا جو تو قومی نظریہ تھا آج کے دن وہ تو قومی نظریہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت بن گیا ہے جس کو شاید اس وقت کے کچھ ہمارے لوگوں نے بھی نہ تسلیم کیا ہندوستان کے بہت زیادہ مسلمان تھے جو وہاں رہ گئے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے آج وہ اس بات کو مان رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور گاندی نے خاص کر جس مقصد کے لیے جو کھنڈ بارت کی بنیاد پر بات کرتے تھے آج وہ فیل ہو گئے ہیں ناکام ہو گئے ہیں اور ان کی جو نسل تھی انہوں نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کیا بلکہ ان کے خواب کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اور جو قائدہ ضمن احمد اللہ علیہ کے فرمان تھا کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں یہ ایک جگہ ان کے رسم و رواج ان کے مذہبی معاملات ایک جگہ رہنا مشکل ہی نہیں نا ممکن ہے اس بات آج ثابت ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں ہندوستان واحد ملک ہے جہاں اقلیتوں کو اور سب سے بڑی اقلیت ہے وہاں مسلمانوں کی جن کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ آج چار سو سال بعد کیا ہم ہندوستانی ہیں کے نہیں اور اس سے سب سے بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے ان کے لیے کہ ان کے ایک ثابق صدر ہیں فخر الدین علی احمد صاحب ان کی فیملی کو دو بار عدالت نے ڈکلیر کیا ہے کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہی کہ جو ہندوستان کے صدر رہے ہیں وہ بھی ان کی فیملی کو بھی یہ لالے پڑے ہو گئے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ ہندوستانی ہیں کے نہیں کارگل کی جنگ میں ایک محمد سناولہ تھے جس بجارے نے تیس سال ہندوستان کے خدمت کی اور تیس سال ہندوستان کی آرمی میں نوکری کی اسے ایک تمغہ صدارت بھی دیا گیا لیکن آج وہ جیل میں ہے یہ ثابت ہی نہیں کر سکا وہ کہ میں ہندوستانی ہوں یہ اس سے بڑی شرمندگی کی بات میرا خیال ہے جو ہندوستان کے جو اسلاف ہیں ان کے لیے کوئی اس سے زیادہ شرمندگی اور اس سے زیادہ انسانیت کی ناقدری اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جن بھی الفاظ میں اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن قائدہ ظلمت اللہ علیہ نے جو نظریہ دیا تھا آج وہ نظریہ ثابت ہو گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کے اپنے اور اسلام جس بات کا درست دیتا ہے پاکستان میں سب سے بڑی اقلیت جو ہے وہ ہندووں کی ہے شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سب سے بڑی اقلیت پاکستان میں ہندو مذہب کی ہے اس کے بعد عیسائی آتے ہیں اس کے بعد یہودی اور یہ دلت اور دیگر جو مذہب ہیں وہ آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم نے سکھوں کے لیے کرتارپور میں ان کی عبادتگاہ کے لیے ہم نے بارڈرو بھی کھولا اور بلا ویزا بغیر ویزے کے ان کو وہاں آنے کی اجازت ہے اپنی مذہبی رسومات اور پورے پاکستان میں وہ جہاں جہاں آنا چاہیں اور ہندو بھی یہاں ازادی سے اپنی ہماری اسیمبلی میں ہندو ہیں ہمارا ایک چیف جسسس بھگوان داس وہ ہندو تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی اقلیتوں کو بلکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ارز کرتا چلوں کہ قائدان رحمت اللہ علیہ نے جب پہلا ان کا اوطہ گورنہ جنرل کا مجھے یاد ہے غالباً وہ پچیس یا چھبیس اگست نائنٹین فارٹی سیون کی بات ہے کہ ان کے ای ڈی سی تھے جنرل گل محمد بعد میں وہ اس وقت کیپٹن تھے انہوں نے کہا کہ مجھے مہمانوں کی لسٹ لا کے دی جائے تو جب مہمانوں کی لسٹ قائد عظم کو لا کے دی گئی تو اس میں ہندووں کو دعوت نہیں دی گئی تھی اس پروگرام میں انوائٹنگ کیا گیا تھا تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری لسٹ کاٹ کے کہا کہ پاکستان میں نے پاکستان صرف ایک مذہب کے لیے نہیں بنایا میں نے پاکستانی پاکستان پاکستانی قوم کے لیے ہے اور اس قوم میں ہندو تاجر یعودی عیسائی سکھ ساری قوموں کو جو ان کے نوٹڈ پر سنے ان کو کارڈ بیجا جائے اور دوبارہ ان کو پہلے دعوتنا میں کینسل کر کے دوبارہ دعوتنا میں لکھے گئے اور ان کی تقریب میں سب لوگ شامل ہوئے موسیقی